اسلام علیکم کیا حال ہے سب ٹک ٹاک حریت سے ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے حیر حریت سے ہوں گے آپ کو جو رمضان ہے وہ بہت مزے کا گزرا ہوگا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے اور ایک خوشی بھی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے پورا رمضان بڑے اچھے طریقے سے گزرا روزوں کو اچھے طریقے سے رکھا سارے روزے رکھے لیکن ایک دکھ بھی ہوتا ہے اتنا اچھا مہینہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہم سے جا رہا ہے ایک سال کی دوری پر کیونکہ اس منت کی فیلنگ ہوتی ہے وہ ہر لحاظ سے ہر چیز کے اندر بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دو دن سے افتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا تو اب یہ کہ ہمارا جو لائسٹ افتاری جو تھی وہ ہونے تھی آدل کی طرف سے اور اس کا ہمارا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو افتاری ہے وہ لائسٹ ڈیز کے اندر ہی ہم کریں گے یعنی کہ میں بھی سیکنڈ لائسٹ روزے پہ کریں یا لائسٹ روزے پہ کریں لیکن آج پھر ایسا ہوا کہ آج فرائیڈے بھی تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جو رمضان کا آخری روزہ ہے اس دن جو ہے وہ آخری جو ہماری افتاری ہے وہ کی جائے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے آگے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو آدل کی جو ہے وہ مجھے کول آئی تھی کوئی تقریبا جمعہ کے بعد جمعہ کے ٹائم میں اور باست اکٹھے ہی تھے ہم نے جمعہ پڑھا اور اس کے بعد مجھے پھر کول آئی آدل کی کہ اس کے گھر جو ہے وہ شاید کوئی افتاری کا مطلب آرڈی گھر میں کسی نے آنا ہے افتاری کے لئے وہی مہمان وغیرہ نے آنا ہے تو افتاری جو ہے وہ اس کی گھر پوسیبل نہیں ہے تو اگر ہم مطلب کہیں اور کر سکیں رینج تو پھر یہی ہے کہ میرے گھر آج دوبارہ سے سارے آئیں گے اور یہی پہ جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر ہوگا اور سمان وغیرہ جو ہے سارا کھانے پینے کا وہ آدل اپنے گھر سے لے کے آئے گا اور دسپوزیبل پلیٹس لے کے آئے گا ساتھ اپنے کیونکہ جو لاسٹ بسیکل افتاری ہوئی تھی جس پہ میں نے مطلب جو ان کو دی تھی تو اس میں میرا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا گھر والوں کے ساتھ کہ بھئی افتاری تو تم نے کرا دیا گلت ٹائم پہ لیکن اب جو بھرطن ہے نا وہ تم نے دھونے تو میں نے تب ہامی بھڑ لی کہ ٹھیک ہے میں بھرطن دھو دوں گا لیکن پھر نہیں دوئے وہ ایک الادہ بات ایک الادہ وہ مطلب میری اپنی کوشش تھی کہ میں بچ جاؤں تو میں حیر الحمدللہ بچ گیا تو ہیر اب سین کچھ یوں ہے کہ عادل صاحب جو ہیں وہ ڈسپوزبل ساری چیزیں ہیں اور کھانا پینا لے کے آئیں گے تو اب میں اسی کا ویٹ کر رہا ہوں ٹائم تکیبن ساڑھے چھے سے اوپر ہو چکا ہے تو میبی ویدن افیو منٹس وہ آنے والا ہوگا اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ لے کے آتا ہے اور بلی میری ایسپر روٹین تنگ کر رہی ہے موہ میرا اس وقت اتنا ڈرائی ہے نا جس کا حساب نہیں کیونکہ آج گرمی اتنی گرمی آج اتنی گرمی جس کا حساب نہیں حالانکہ پہلے بھی ہم نے مطلب اتنے روزے رکھے ہیں پہلے کبھی کچھ نہیں ہوا لیکن کل بھی تھوڑا بہت فیل ہوا تھا پرسن بھی ہلکا سا فیل ہوا تھا لیکن آج بہت فیل ہوا ہے اور میں نے چیکیا تھا بھی ٹیمپریچر تو اس میں یہ شو ہو رہا تھا کہ جو لاسٹ ہمارے ڈیرز گزرے ہیں ان کے انروں کا فرمیر تنتیر بھی تھے پہلے گرمی آج پہلے گا اوہ آج بکایا ہوگا بہتے آنے والے بچے دوست بھی آنے والے ہیں میں بچے پہلے ہیں سب کو پہنچیں اس دافتا کے پاہاں پہنچیں میں یہ سمجھا کہ شاید عادل بھائی جویں وہ آئے ہیں لیکن یہ تو باسد بھائی ہیں اور یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہاں سے وہ بھی آ رہے ہیں شہ زیب اور شہ روز اور اس کو کیا ہو گیا اب اس کی ایکٹنگ نہیں ہتم ہونی یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو نے کچھ ہرا کیا اس کو اس کو نہیں یہ کیونکہ اپو ہے آگے ہیں باسد بھی آگے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہے یہ تیم نہیں ہے ہمارے ہمارے ہوسٹ ہیں وہ آئے نہیں اور بکیاج و مہمانہ ہم سارے کٹھے ہو چکے ہیں اور جو افتاری ہے وہ کھر ہے میں بہت اللہ بہت اللہ میں سے دخلی ہے کسی طور پر ہمارے میں سے دخلی ہے اور اسلام علیکم کیا ہماری ہوسٹ ہیں آپ سے معلوم بہت تک ہماری ہوسٹیں ہوسٹ نہیں آئے ہماری ہوسٹ ساکروں کو آئے ہوسٹ ہیں ہم کیا ہوسٹ کر رہے ہیں میں کنہوں میں نے پانچے سوچے ٹیبل میں سے پہلے پر ہسارا اور پھر پہلے میں نے انتظارم سے کچھ کرے آرموسٹ سارے آ چکے ہیں تو حمزہ بھائی آج نہیں آ سکیں گے کیونکہ وہ کہیں پر گئے ہوئے ہیں تو میں نے گروپ میں سب کو کیا تھا میسیج کے آج افتاری ہے لیکن جو ہے نا وہ میسیج پڑھ نہیں سکے تو وہ کسی اور ایوینٹ پر چلے گئے ہیں آج کسی ریلیٹیل کسی ریلیٹیل پر گھر گئے ہیں وہ تو شاید وہ ہو سکتا ہے کہ لیٹ آ جائیں افتاریل اور سیکنڈلی آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ بھی ہوئے کہ ایک پلین پاکستان کا جو کہ لہور سے جارہا تھا کراچی ہاں جو کہ لہور سے جارہا تھا کراچی اور کراچی میں وہ اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ آئی اور انہوں نے ایون کے دو رنویز جو وہ بھی حالی کروا دی تھے اس کے لئے لیکن جو کہ لینڈ کرتے ہوئے وہ بسیکلی اسے لینڈنگ نہیں ہوئی پراپرلی اور وہ ایک کولونی ہے پیپلز کولونی میرا حیال ہے اس کے اندر بجا کے کراچی ہو گیا تو ابھی تک مجھے یہ نہیں بتا کہ اس میں کتنی ڈیٹ سوئی ہیں یا کیا سہینا بس مجھے اتنا پتا لگے کہ کراچی میں کراچی میں اس کے پر وہ ہوا ہے تو اب میرا حیال ہے کہ افتاری میں جو کافی مخصانہ تھی ہاں سناؤں دو تین گھر میں آگ لگی ہے تو یہ باست بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ایسے اس کے پر وہ کافی مخصانی ہے مجھے یہ بات ہے چھتے میں کراچی ہیں یہ کراسی نہیں کروئے ہاں جی جی کہیں 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 ابھی افتاری میں تھوڑی دیر ہے پانچ منٹ بڑا کھل گیا ہاں تو میرا حیال ہے کہ افتاری شاید کھل گیا ہو کیا ہم تو اندر بٹھے ہیں آواز آنی رہی تو میں ہرا چکڑوں آنکھ بڑا ہے آفتاری میں ہے کیا آفتاری میں ہے کیا پانی ہے اور برف ہے آواز سننے پہلے باید آواز سننے پہلے میرا حیال ہے کہ رضا کھل چکا ہے تو ہم زرہ کھولیں پھر آپ سے بات کریں ابھی کچھ ہے تو نہیں دکھانے کے لئے تو اس سے پھر بہتر ہے کہ آپ نہ ہی دیکھیں ماشاءاللہ ہم افتاری کر چکے ہیں اور ہمیں بہت مزایا ہے ہماری افتاری کروائی ہے تو ماشاءاللہ کافی کچھ بنایا ہے جو کہ ہم کھا چکے ہیں اور ابھی ادبار یہ شہزیب بھائیں ہیں ماشاءاللہ بہت مزایا ہے ہمیں افتاری کر کر دو افتاریاں ماشاءاللہ کروائیں گے ایک پرسو ہم اسی جگہ میں آئے تھے آج پھر ہم اسی جگہ میں آئے کیوں بہت انجوائے گی کیوں شروز بھائی ایسی ہے بہت انجوائے گی فائنلی ہماری افتاری آ چکی ہے شکر الحمدلہ کیوں نے اسے مجھے لیٹے ہیں تو جہاں ہم نے دو جائے ہم نے پانی سے جائے ہم نے پانی سے جائے ہی کچھ پڑا لے جائے جائے بگی میں تو نہیں کچھ پڑا ہوا یہ جو اس میں ہے ہاں سارا کچھ پڑا کچھ پڑا کیوں گے ہم نے سارا کچھ پڑا ہم نے کہنا وقت میں ہم اپس افتاری آ چکی ہے اب ہم پڑا پٹس پڑا اسے سیٹ اور ہم پھر کھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے پڑی جو نیلی کر رہا ہوں سپیڑیں مارو سپیڑیں ماشاءاللہ یہ نگٹس ہیں چارٹھ ہیں رول ہیں اور ساتھ کیا ہیپیٹیس ہیں اور یہ بھی کچھ ہیں اور یہ مہدرونیز ہیں اور ساتھ جیسیز ہیں اتنا کچھ تو ہو گیا تو اب ہم کھائیں گے اور حمزہ بھائی تو نہیں آسکے آج شاید تھوڑا لیٹ آجائے تو پھر جو ہے وہ اگر وہ آجائے تو ویلنگوڈ ہم تو کم از کم جائیں وہ سٹارٹ کریں ت sumsuates اور ساتھ کہ ٹوٹ میں ب��릴게요 کوارا بید کوارا میں خوٹا ٹوٹ�د کا فعل ہی ہے چوہ ؟ آہاں کھر بنیگا ملی ملی جیسی یہ تو ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہے ہم دوک ٹکرئی با سرنہا چاہے ہیں شاہزےب اور شروز اور مہورات لوٹ چکے ہیں لیکن اوہیے ہیں وہ بھی جوہے ہیں کچھ ٹکر ٹکر کرنے لگے ہیں باسد بھائی بھی باتنی کیا گوھر سے دیکھ رہے ہیں بس کردو یار شکر 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 سو فائنلی جی الحمبللہ افتاری ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ آدل فائنے بڑا اچھا ارنجمنٹ کیا تھا جو کہ گھر سسارا کچھ لے کے آئے تھے میری طرف تو ماشاءاللہ بہت مزید آیا اور یہی رمضان کے ساری مطلب وہ ہوتی ہیں ایکسائیٹمنٹ کے چلو گے گٹ ٹوگیدر ہوں گے اور عبادت کریں گے گٹھے مل کے سارا کچھ نہیں کھانے کے بات سیپریٹ ہے نا تو تو بولیا کر بیچھو تو بولیا کر ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ آدل بھائی بہت مزید آیا تو اب صرف ایک افتاری شاید ہو وہ ہمارے شزید بھائی دیں گے جن کا موڈ نہیں ہے دینے کا تو حمزہ بھائی کا ہم نے کافی ویٹ کیا لیکن وہ شاید نہیں آسکے کوئی کام تھا ان کو اس لیے وہ شاید نہیں آسکے تو ماشاءاللہ بہت مزید آیا اور اللہ تعالی ہماری دوستی کو اسی طرح جو ہے وہ قائم رکھے دائم رکھے اور اسی طرح ہم لوگ ہر حمزان ایک دوسرے کو جب وہ افتاریاں دیتے رہیں نکلنا ہے جنٹائیں ہو گئے تو ہے ٹھیک ہے جی آج کا بلوگ یہاں تک کی ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تو ہر بار کی طرح اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے اچھے چھے کمنٹس کریں ٹیل نیکس ویڈیو ٹیک کیر اینڈ اللہ حافظ تو جی ابھی ابھی باست اور شہروز جو وہ نکل چکے ہیں آدل اور شازیب جو ہیں وہ جانے کی تیاری میں تھے کہ ہمارے ماشاءاللہ ہمزا بھائی دے آئے درست ہے لیکن آئی گئے تو ابھی تھوڑا بوت ہم نے ان کے ساتھ کھایا ہے اب جانے کی تیاری ہے تو وہی ساری باتیں ہیں کہ میری طرف سے اور ان سب کی طرف سے آپ کو اللہ حافظ موسیقی